اسلام علیکم خواتین و عزیز راہت احمد حسن احساسی زمداری پیچ کے ساتھ ایک نئے دن ایک نئی اومنگ ایک نئی ترنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج جو میں قصہ اور واقعہ سنانے والا ہوں وہ عزد بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ان کے زمانے میں ایک چور جو ہے بہت مشہور تھا جو ہر جگہ پہ چوری کیا کرتا تھا کہ اس کو ایک دفعہ پکڑ لیا گیا پکڑنے کے بعد اس کی سمام چیزیں جب پوری ہوئیں تو اس کے بعد اس کا ہاتھ کٹنے کی سزا کے حکم صادر کر دیا گیا اور اس کے ہاتھ کٹ دیا گیا مگر اس کے باوجود وہ چور جو ہے اپنی اس عمل سے باز نہ آیا اور وہ ہر دفعہ یہی حرکتیں کرتا رہا ہے ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ وہ چور جو ہے دیوار پھلانگتے ہوئے حضرت بائیزید بستامی کے گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور وہ اپنے حرکت کے مطابق ان کے گھر میں ان کے زور پہ چاکو کے زور پہ ان کو یرغمال بنا کے ان سے چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا آخر میں حضرت بائیزید بستامی نے اس بندے سے کہا کہ تم کو جو چیزیں چاہیے ہیں میں خود سے تم کو نکال نکال کے دے سکتا ہوں میرے گھر میں جو بھی چیز موجود ہے اس کو تم لے جا سکتے ہو حضرت بائیزید بستامی اس کو ہر جگہ لے کے گئے اور وہ چونکہ بزرگ تھے تو ان کے گھر میں کوئی ایسی قیمتی اشیاء موجود نہیں تھی جو اس چور کو اس ڈاکو کو ضرورت تھی آخر میں ساری چیزیں ہو لینے کے بعد حضرت بائیزید بستامی نے اس کو کھانے کی پیشکش کی جب اس کو کچھ نہیں ملا تو اس نے کہا چلو کھانے کی پیشکش کر لیتے ہیں اور اس نے اس پیشکش کو قبول کر لیا کھانا کھایا اور پھر وہ یہ جا اور وہ جا چلا گیا اگلے دن جب مارکٹ میں اس کا گزر ہوا اور وہاں پر لوگوں کی کتانتہ بنا ہو تھا ایک جگہ پہ تو اس نے معلوم کیا کہ یہاں پر کون کیا ہو رہا ہے کیا چیز ہو رہی ہے تو بتایا گیا کہ یہاں پر وقت کے مشہور بزرگ حضرت بائیزید بستامی کا بیان چل رہا ہے تو اس نے کوشش کی کہ وہ بھی جائے وہاں پر اور ان کا بیان سنے جب بیان سننے کے دوران جب اس نے ان کی شکل دیکھی تو وہ حیران پریشان رہ گیا کہ رات کو جن کے گھر پہ میں نے ڈکے تھی یا چوری کی تھی یہ تو وقت کے مشہور بزرگ ہیں اور اس کے باوجود اس کو یہ بھی احساس ہوا کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ نہ کہ مجھے منع کر رہے ہیں مجھے ڈانٹ رہے ہیں بلکہ وہ میری مدد کر رہے تھے مجھے چیزیں دلوانے میں یہ عمل دیکھ کے اس چور کا کایا ہی پلٹ گئی اور اس نے کہا کہ ان کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی اور اپنی تمام برائیوں سے اس نے توبہ طائب کی اور وہ ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان بن گیا موسیقی